بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آن لائن ہم نے رومانیا کا ورگ پرمٹ کس طرح اپلائے کرنا ہے رومانیا میں جو جوبز ہیں وہ اس کے لئے بیسٹ ویب سائٹ کونسی ہیں ان پر کیسے اپلائے کرنا ہے اور کس ویب سائٹ پر ریسپانس آتا ہے اور کس جوب کی سب سے زیادہ ڈیمانڈز آن لائن موجود ہیں تو اس کے پر میں نے آلماست دو ویک سے زیادہ ریسرچ کیا ہے اور پھر چیک کیا ہے پروپر ریسپانس بھی آیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں کا ریسپانس آیا ہے کس کس جوب میں ریسپانس آیا ہے اور کون لوگ اپلائے کرے جن کو ریسپانس آ سکتا ہے اور دوستو اس ویڈیو سے نہ صرف جو پاکستان میں موجود ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ رومانیا میں محکیم ہیں اور وہ اپنی جوب چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کریں ان کو بھی فائدہ ہوگا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو لوگ رومانیا میں محکیم ہیں وہ وہاں سے جو جوب چینج کرنا چاہیں تو وہاں کی جو ریکروٹنگ اجنسیز ہیں وہ ان سے ہزار لیگ سے لے کر آلماس دو ہزار لیگ تک چارج کرتے ہیں تو ان کو جوب پروائیٹ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو سے یا جو ویب سیٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یا طریقہ کار بتاؤں گا اس سے آپ لوگ خود اپنی جوب چینج کر سکتے ہیں خود امپلائیر کے ساتھ ڈریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جوب کو چینج کر سکتے ہیں جو ان سے جوب آپ چاہیں جو مطلب اویلیویبل ہو اس پہ آپ اپلائی کر کے تو اگر آپ کی سی وی اس کے لیٹڈ سوٹیبل ہے تو پھر وہ آپ کو بلا لیتے ہیں تو ویڈیو کو دوستو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ہی پرانی ریکویسٹ آگے چینل کو سبکرائب کر لیں اگرڈٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بار وقت آپ کو ملتی رہیں تو دوستو آج کی ویسے تو ویب سیٹ بہت زیادہ رومانیا میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیکن میں نے صرف دو ویب سیٹ سلیکٹ کیا کیونکہ جب لیسٹ ویب سیٹ کی لگا دیں ایک لمبی سی تو اس میں بندے کے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا پتا نہیں یا کس ویب سیٹ پر ریسپانس آئے گا کس پر نہیں آئے گا علموہ ہے تو تین لیکن دو کو میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ دو ویب سیٹ ہیں جن کے اوپر آپ کو ریسپانس آئے گا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے فرسٹ اف آل دوستو جس کام میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی ایک سی وی بنائیں ٹھیک ہے دو پیچ کی سی وی بنائیں اس طرح بنائیں کہ המ�ountука سو Please mij empliremسprofit آپ کو آپ اس اس کو ایکسپیرینسی بنائیں باتیں اپنی ایڈیوکیشن م出الہ بھی ڈپلوما بھی لکھنا سارا اکسپیرینس آپ نے اھی ایڈ کرناalles سے یہاں آپ averages کی بناتے مطلب کسی بھی شورپ میں آپ بناتے ہیں بھناünden پر ایس طرح تو ان کی سی وی بنائے ہو ان کو ایکسپیرینس بنائیں ڈپلوما бок� دوسرہ سوق پر سیکارا ہے پر دوستو ویب سائیڈ ہے جو پہلے نمبر میں آپ کو پہلاتا ہوں وہ ہے ای جوبز ای جوبز سکرین پر میں لکھا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ای جوبز اور اس کا لنگ مرد ڈکسٹکشن میں پروائیڈ کر دوں گا ای جوبز کے اوپر دوستو آپ نے جانا ہے اچھا اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لینگویج بیریئر لوگ جب ای جوبز کے اپلیکیشن پلیسٹر پر مجود ہے اس انسٹال کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کے اوپر تو لینگویج کا عشو ہے یار کیا کریں یار آپ لوگ اس طرح کریں اپلیکیشن انسٹال کر لیں اس میں ایک آپشن ہوتی ہے انگلیش اور رومانیان زبان جی کر آپ کے شو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو آپ ایسا کریں اپنا سیل فون کا گوگل کروم بروزر اوپن کریں اس کروم بروزر کی سیٹنگ میں جا کے اس کو ڈیکسٹاپ موڈ کر دیں ڈیکسٹاپ جب موڈ کریں گے پھر جا کے آپ اس کی جو گوگل پہ جہاں پہ سرچ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے ای جوبز لکھ رہا ہے ای جوبز پھر اس کو سرچ کریں نیچے وہ آ جائے گا فرس پیج پہ فرس کے اوپر اس پہ کلک کر کے تو آپ کو وہ اس طرح اوپن ہو جائے گا جس طرح کے جس طرح لیپ ٹاپ میں یا ایک کمپیوٹر میں اوپن ہوتا ہے تو اس طرح اس کو اوپن کر کے اس کی لینگویج انگلیش کر کے تو اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں فسٹ آف حال ای میل سے اکاؤنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا دیں اگر آپ لوگ کو اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا یا اس نہیں کیسے چیز کی سمجھ جاتے تو میں نیکس ویڈیو میں اس کا اکاؤنٹ بنانا موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے اکاؤنٹ بنانا بھی آپ لوگ کو سکھا دوں گا تو اس کو اگر اپنا اپنے ای میل دیں ای میل سے اکاؤنٹ بنائیں اس میں اپنا فون نمبر ریجسٹرڈ کروائیں اچھا دوستو اس ویب سائٹ کے اوپر ایک سی وی بنتی ہے یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے یہ جو اس کے اوپر بھی آپ نے ایک سی وی کریٹ کر دیا جس میں آپ نے اپنی ایجوکیشن لکھنی ہے جس میں آپ نے اپنی جو آپ کی سکل ہے وہ لکھنا ہے آپ کا ایکسپیڈنس کیا ہے وہ لکھنا ہے کتنی سیلری آپ کو ریگوائیڈ ہے ساری چیزیں آپ نے اس کے اوپر لکھنی ہے ایک سی وی آپ نے زبردست کر کے اس کو پر بنانی ہے پلاس جو سی وی آپ نے ویسے بنا یہ وہ بھی آپ نے اس کو پر اپلوڈ کر دینی ہے اور اس میں اوپر یہ اپشن ہوتی ہے سرچ جوب سرچ جوب جا کے آپ نے ریچے سرچ کی اپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کی ورڈ میں وہاں جا کے دوستو آپ نے جو ہے وہ اپنا جو بھی پیشن آپ جو بھی جوبز آپ مثلا کہ آپ انسکلڈ ورکر جو ہے وہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے انسکلڈ ورکر لکھنا لیکن اس طرح انسکلڈ نہیں لکھنا پہلے آپ اس طرح انسکلڈ لکھے سرچ کر لیں جو ریولینڈ جو ان پر اوپر کوک اپلائی کا اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوک اپلائی کریں گے تو وہ اپلائی ہو جائے گی اچھا یار اس میں ایک چیز ہے کہ جس بندے کو انگلیش آتی ہو صحیح طریقے سے وہ ہی اس کو اپلائی کر سکتا ہے مطلب انگلیش کی ہو نہ ہو تو کوک اپلائی آپ نے کرنا ہے تاکہ اس طرح آپ کا اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو فرسٹ آف آل تو آپ نے انسکلڈ ورکر کو اس طرح کر کے اپلائی کر لیا دن آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر کا ایک ٹیب اوپن کرنا ہے اس پہ جا کے انسکلڈ ورکر کو ٹرانسلیٹ کر جنہا ہے رومانیل لینگویج میں اب اس کا جو بھی بنیں گا اس کو کاپی کر کے تو وہاں پہ ای جوز بھی جا کر اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کر کے تو پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیویلینٹ بہت زیادہ جو بھی شو ہو جائیں گی ان میں جو جو آپ کے ریلیٹیڈ ہوگی اس پہ آپ جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی سی وی اپلائیر کو سینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیلی آپ دس سے پندرہ بیس پچیس ڈیلی چیک کریں ڈیلی اس کے اوپر اپلائی کریں ویڈن ون ویک آپ کو اس ویب سیٹ پر بھی بخشی ریسپانس آئے گا جیسا کہ لوگوں کو آیا بھی ہے ٹھیک ہے جو ان سی بھی کیٹڑھ گری میں آپ نے دوستو اپلائی کرنا ہے آپ نے پہلے تو اس کو انگلیش میں لکھ کے سرچ کر کے اپلائی کر دینا جو بھی آتے ہیں دن آپ نے اس کو رومانینین سے انگلیش میں read کرنا ہے اس کو copy کرنا ہے copy کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سرچ کرنا ہے پھر جو بھی ہیں پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے ایک تو جوب یہ ہو گئی اب جو دوسری دوستو ہوگی وہ آپ لوگوں نے اس کا نام ہے بیسٹ جوب بیسٹ جوب بیسٹ جوب کو بھی آپ نے اسی طرح گوگل پہ جا کے ریسرچ کرنا ہے یا اس کے اپلیکشن ڈالٹ کر لیں سرچ کریں اس کے اوپر بھی جا کے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے بیسٹ جوب میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا نمبر ویریفائی نہیں کرتے ای جوز میں تو آپ کا نمبر ویریفائی چال جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بیسٹ جو میں دوستو آپ کا نمبر ویریفائی نہیں کرتے اس کا ایک طریقہ دبردست میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ آپ جو ان کی جو سپورٹ کی جی میل ہے جو ان کو ای میل کریں بیسٹ جوب کی جو ویب سیٹ ہے اس کے اوپر ان کی ای میل ہوتی ہے سپورٹ کی ان کو ای میل کریں تو ان کو کہیں کہ میں نے اپنا نمبر ویریفائی کرنا ہے میں پاکستان سے ہوں تو پھر اپنا نمبر لے کے ان کو سینڈ کریں تو ایک دن میں آپ کا وہ نمبر ویریفائی کر دیں گے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے اس میں ایک اور چیز ہے جو میں نے جو دارس ٹائم سرچ کیا تھا بیس جوب پہ تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار جوب اویلیویبل تھی رومانیا میں کچھ اس میں دیگر یورپین کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں اور جو ای جوب ہے اس کے اوپر تقریباً چھتیس ہزار تھی تو بیس جوب سے زیادہ اچھا آپشن ہے آپ لوگوں کے لئے تو بیس جوب پہ جائیں اس پہ اوپر اسی طرح اپنا ای میل سے اکاؤنٹ بنائیں ای میل کنفرمیشن کریں اس کے بعد اس میں اپنا فون نمبر کنفرمیشن کریں وہ بھی ای میل ان کو کریں آپ کا نمبر کنفرم ہو جائے گا اچھا ان دونوں طریقوں میں بیس جوب اور ای جوز میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں میں نے ان دونوں کی بلکہ کوشش کروں گا کہ سیم میں دونوں کی میں سی وی بنانا آپ لوگوں کو سکھا دوں گا کہ کس طرح ان کے اوپر اپنی سی وی بناتے ہیں مطلب ان ویب سائٹ کے اوپر دونوں کے اوپر آپ نے اپنی سی وی بنا نہیں ہے پھر اس کے ریویلنٹ جو سی وی آپ نے بیسے اپنے فون میں بنا کر رکھی ہو یا لیپ ٹاپ میں بنا کر رکھی ہو وہ بھی ان ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اب بیس جوب میں جوب اپلائی کرنے کا تو اس تو طرح کیا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی آپ کا سرچ کو اپشن ہوتا ہے تو پہلے آپ نے اس میں انگلیش میں اس کو سرچ کریں جو اس کے ریویلنٹ جوب ہیں ان کے اوپر اپلائی کر دیں نیچے سیلری لکھی ہوتی ہے جوب لکھی ہوتی ہے کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے آپ کمپنی کا نام لکھے وہاں سے کاپی کر کے سرچ کر کے کمپنی بھی پراپر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا پھر وہی طریقہ کار جو انسی جوب مطلب انسکلڈ ورکر ہے اس انسکلڈ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے رومانیان میں اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کر کے جا کے بیس جوب کے اوپر سرچ کی آپ چن میں جا کے آپ نے پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کر کے آپ سرچ کریں گے تو اس کے ریویلنٹ بہت زیادہ جوب آ جائیں گی میں ابھی یہ میرے پاس لائپٹام موجود ہے میں اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ سا بیس جوب کو اپن کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم ابھی کتنی انسکلڈ ورکر کی جو جوب ہیں وہ اویلیویبل ہیں بیس جوب کے اوپر یہاں ای جوب کے اوپر ہے اچھا اس میں ایک اور چیزہ ہے بل فرض آپ الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں آپ انسکلڈ ورکر ہیں آپ بلمبر ہیں آپ شیٹرنگ کار پینٹر ہیں تو آپ کارگو ہینڈلر ہیں کارگو ہینڈلر کی کافی زیادہ جوب موجود ہے سینسی اپریٹر کی موجود ہے جو لوگ سکلڈ ہیں ٹھیک ہیں ان کے لیے بہت بینیفٹ ہے جو لوگ ہائیلی سکلڈ آن چلے تو بہت زیادہ بینیفٹ آن کو کمپنیز بہت جلد پک کر لیتی ہیں اچھا اس میں ریسپانس کا بات ہے دوستو دونوں ویبسٹ کے اوپر آپ کو ریسپانس آئے گا یہاں آپ کو ایمیل کرے گا یہاں آپ کو وہ میسیج کرے گا بلکہ ڈریکٹ کال بھی کرتے ہیں مجھے بکر سے بہت زیادہ کالز آئی ہیں ٹھیک ہے تو پروپر انٹرویو کے لیے کہ بھائی آپ کا انٹرویو آپ صبح تشریف لے جائے لیکن میں نے تو جسٹ آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کی اور ایمیل مطلب بنائی سارا کچھ تاکہ مجھے پتا چلے کہ ان پر ریسپانس بھی آتا ہے کہ نہیں ہمیں ٹائم نہ ویسٹ ہو تو اچھا بلا ریسپانس مجھے ہے میں کافی دنوں سے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا ملنا تو آج میں نے اس کے اوپر پروپر ایک ویڈیو بنا دیا دو ویب سیٹ ہیں ای جوبز اور بیس جوبز ان دونوں کے اوپر آپ نے جا کے اپنی سی وی بنانی ہے ایک سی وی ان کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے ان کا الٹس لگا لینا ہے دیلے ان کو چیک کرنا ہے اور اپلائی کرتے رہنا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک گھنٹہ آپ نے لگا ہے دیلے ان کو دینا ہے تو اس سے آپ کی اپنی ویک ایمپلائر آپ کو ریسپانس کرے گا تو میں ایک منٹ جسٹ یہ راست پر چیک کر لوں اچھا یار اس میں ایک اور چیز ہے جو لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور مانگتے ہیں یا دوست نمبر مانگتے ہیں یار آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک سیپریٹ فیس بک کے اوپر پیج بنایا ہے وہ ہے رومانیا ویزا انفو کے نام سے تو آپ لوگ وہاں جا کے اپنا میسج کر سکتے ہیں کوئی چیز مجھے دکھانی ہو تو وہ دکھا سکتے ہیں یار نیٹ نہیں ہے ابھی چل رہا تھوڑا سا نیٹ سلو چل رہا پتہ نہیں تو انشاءاللہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے نیچے کمنٹس کر کے بتا دیں اگر آپ کو سی وی بنانی نہیں آتی یا ان کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں نے ان دونوں کے اوپر موبائل کے اوپر ہی آپ لوگوں کو کونٹ بنانے سکھاؤں گا کہ کونٹ کی اس طرح بنانا پھر ان کے اوپر سی وی کی اس طرح بنا کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ میں تب تب کے لیے اللہ حافظ